مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کو اکتر برس مکمل ہونے پر پوری دنیا میں یوم سیاہ منایا گیا پاکستان سفارت خانہ برلن کے زیر احتمام یوم سیاہ کے موقع پر ایک سیمنار منقض کیا گیا سیمنار کا احوال متی اللہ کی اس ریپورٹ میں پاکستانی سفارت خانہ برلن میں یوم سیاہ کی مناسبت سے منقضہ تقریب میں سفیر پاکستان جہر سلیم نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیراعظم عمران خان کے خصوصی پیغامات پڑھ کر سنائے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان جہر سلیم نے کہا کہ بھارت کے خلاف یوم سیاہ کا مقصد کشمیر پر بھارتی قبضے اور کشمیریوں کے قتل عام کو عالمی برادری کے سامنے بے نقاب کرنا ہے پروسس شامل ہو جاتا ہے تو اس کو ہندوستان نے ایک غلط انداز سے پیش کیا دنیا کے سامنے اور مسخ کر دیا انہوں نے اور کیا کرنے کی کوشش کی کرنے میں کامیاب تو نہیں ہوئے لیکن تھوڑا سا کوئی فائدہ ہو گیا کہ جی جس طرح نہیں لے انہوں نہ ہو رہا تھا اور کئی جگہوں پر اس طرح کی چیزیں ہو گئیں جس سے کہ دنیا میں تھوڑا سا ایک ماحول مسلمانوں کے کوئی اتنا زیادہ حق میں نہیں رہا اس قسم کی جدوجہ دے ہیں فرینڈز آف کشمیر کے رہنما انسر بٹ نے کہا کہ شہادتوں کا سفر اپنی منزل حاصل کر کے رہے گا مظلوم اور نہت کشمیری سالہ سال سے گزشتہ کئی دہائیوں سے اپنی ازادی کے لیے اپنی دانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں مظلوم اور نہت کشمیری پاکستان کے ساتھ الہاق چاہتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ کشمیری قوم پاکستان کے ساتھ پاکستانی عوام کے ساتھ بے تہاشا محبت لگتی ہے ڈاکٹر وجہت تارڈ کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ بھارت مظالم کی تحقیقات کے لیے کمیشن کائم کرے دیگر شرکہ کا کہنا تھا کہ بھارت جتنے مرضی مظالم ڈھالے لیکن کشمیریوں کا جذبہ حریت کسی صورت کم نہیں ہوگا میں نے اپنی پاکستانی عجید کے ساتھ بسیارت ایک جنب کے ساتھ میں نے کشمیری میں کشمیری میں جل جہاں میں نے جنب کیا میں نے چیزی جس باحتک شرکتی میں نے چیزی کیا میں نے کیا میں نے کیا کیا ہمیں یہ والس کے لئے کشمیری کیا دلیگا یہ مجھے لوگ کوتڭم ہے اس طرح مختلف من سلوست اسی چیز واگر ایسا کنید ایش ایش اقوم ہے شوق مجموانات ما اس راحتید ایسا بارک مجموانات سیجل مجموانات ما خطاب ، اس ایش انجاز کرد می شکل باشید اسی عطاید ویچی جو مجموانات سلوست لقید اور اسلوست قابل and give freedom and security and safety and peace to all of the people of Kephra. میں ایرانی ہوں کہ کشمیریوں نے جتنی کربانیاں دی ہیں شاید جتنی بھی ازادی کی طریقیں کسی کومن اتنی کربانیاں دی ہیں جتنی کشمیریوں نے کربانیاں دی ہیں انشاءاللہ ہم کہ کربانیاں رائے بانی ہیں تقریب میں پیپلز پارٹی برلن کے رہنمہ منظور ایوان ایوامی تحریک کے خضر حیات تارر مناجل قرآن کے امیر میاں عمران الحد اسلامی تحریک برلن کے امیر خالد محمود بزم برلن اور پاکستان سٹوڈنٹس اسوسییشن کے طلبہ نے بڑی تداد میں شرکت کی